بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مولانا روم کی مسنوی مانوی کا کچھ حصہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے موسیٰ و شبان تو آئیے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں دیت موسیٰ یک شبانی رو برہ حضرت موسیٰ نے ایک گڑریے کو راستے میں دیکھا کھو ہمیں گفت ای خدا و ای الہ کہ جو کہہ رہا تھا اے خدا اور اے معبود تو کھو جھو تو کھو جھو ای تھا شوام من چھوکرت تو کھاں ہے تاکہ میں تیری نوکری کروں چار قط دوزم کھنم شان سرت میں تیرے جوتے سی ہوں اور تیرے سر میں کنگی کروں دستخط بوسم بے مولم پھوئے کھت میں تیرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چھوموں اور تیرے چھوٹے چھوٹے پوں پر مالش کروں جب سونے کا وقت آئے تو میں تیری چھوٹی سی جگہ پر جھاڑو دوں جب تجھے کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے بانتھو رہو کم خور با شم ہم چوخیش تو میں ایک اپنے کی طرح سے تیرا غم خور بن جاؤں اے خدا یہ من فدایت جان من اے میرے خدا میری جان تجھ پر قربان ہو جملے فرزندانو خانو مان من میری ساری اولاد خاندان اور میرا سب کچھ بھی آگے اب بریکٹ میں لکھیں گے تجھ پر قربان ہو اے فدو یہ تھو ہمیں بز ہو یہ من اے کہ میری سب بکریاں تجھ پر قربان ہو اے بیادت ہی ہیو ہی ہو یہ من اے کہ میری یہ سب بھانکنے کی آوازیں تیری یاد میں ہیں زنمت بیہودمی گفت آنشابان وہ گڑریہ اسی طرح کی فضول باتیں کر رہا تھا گفت موسیٰ باکھے استی اے فلان حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے فلان شخص تو کس کے ساتھ لگا ہوا ہے گفت باو انخس کے مورا اور فرید اس نے کہا اس کے ساتھ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ان زمینوں چارخ از او اومد بدید اور جس کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان ظاہر ہوئے گفت موسیٰ ہائی خیرے سرشدی حضرت موسیٰ نے کہا اوہ تو تو پاگل ہو گیا ہے خود مسلمان ناشدھے کافر شدی تو مسلمان نہیں رہا کافر ہو گیا ہے گھر نہ بندی زین سخن تھو خالق رو اگر تو اپنے مو کو ایسی باتوں سے بند نہیں رکھے گا اور تھشی اور ید بسوزد خالق رو تو ایک ایسی آگ آئے گی جو دنیا کو جلا ڈالے گی گفت اے موسیٰ دہانم دوختی اس نے کہا اے موسیٰ تو نے میرا مو بند کر دیا یا مو سی دیا وز پھشی مانی تو جانم سوختی اور پچتاوے سے تو نے میری جان کو جلا ڈالا جو میراو بیدری دو اوہی کارت توفت اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ایک گرم آہ بھری سار نہاؤ دندر بیہو بونی ورافت ایک بیابان کا روح کیا اور چلا گیا وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر ایک وحی آئی بندہ یہ مورا چھرا کر دی جدا کہتو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا تو برو یہ وصل کردن اومدی تو تو ملانے کے لیے آیا ہے نئی برو یہ فصل کردن اومدی نہ کہ جدا کرنے کے لیے آیا ہے مَا بَرُونْ رَوْ نَنْگَرِيمُوْ قَالْرَا ہم باہر کو یا ظاہر کو اور باتوں کو نہیں دیکھتے مَا دُرُونْ رَوْ بِنْگَرِيمُوْ حَالْرَا ہم باطن کو اور حالت کو دیکھتے ہیں چھونکے موسیٰ ان اتھو باز حق شنید جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف سے یہ غصہ بھری بات سنی دار بیعوبن آز پھے چھو پھن دوید تو اس گھڑریے کے پیچھے ویرانے میں بھاگ پڑے آقیبت داری آفت اورا واؤ بے دید آخرے کار اسے پا لیا اور دیکھا گفت موشتے دے کے دستوری رسید پھر کہا کہ یہ خوش خبری ہے کہ یہ حکم آیا ہے ہیچ آدو بھی و تھر تھی بھی مجو کسی قسم کے آداب اور ترتیب تلاش نہ کر ہر چمی خواہد دلے تھنگت بگو جو کچھ تیرے دل میں جو کچھ تیرے پریشان دل میں آتا ہے تو وہ کہہ بچو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مولانا روم کا مقام و مرتبہ تصوف و عرفان میں بہت زیادہ بلند ہے اور ان کی مسنوی کو پہلوی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے جیسا کہ اس شیر میں کہا گیا مسنویے مانویے مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی یعنی مولانا روم کی مسنویے مانوی پہلوی یعنی ایک لحاظ سے فارسی آپ کہہ سکتے ہیں ویسے یہ ایک الگ زبان ہے پہلوی زبان کا قرآن ہے تو بچو ایسا اس لیے کہا گیا کہ مولانا روم نے جس طرز استدلال کو اپنایا ہے مسنوی میں یعنی جس انداز میں مسنوی کو کہا ہے وہ قرآنی طرز استدلال ہے یعنی پہلے وہ ایک داستان پیش کرتے ہیں اور پھر اس داستان کے نتیجے میں حقائق بیان فرماتے ہیں تو ان اشار میں مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات ایک گڑریہ بھی اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اور اپنے درمیان کسی نبی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کرتا یہاں در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب طلبی کر کے اللہ کی زبان سے کہہ لیجئے مولانا روم ہم سب انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر اس پر تانے نہیں کر سکتے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اصل چیز نیت ہے کہتے ہیں انمال آمال بن نیات یعنی آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر ہماری نیت اچھی نہیں تو آمال کیسے بھی ہوں اگر ہمارا دل اچھا نہیں تو ہمارا حسب نسب اور ہم کیسے بھی ہوں ہم کسی صورت ویسا بلند مقام نہیں پاسکتے جیسا وہ لوگ پاتھ پا سکتے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں اچھی نیت کی وجہ سے اچھے اور پاک دل کی وجہ سے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب گڑریہ اپنے انداز میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا جا رہا ہے اور اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ اللہ کے تو ہاتھ پاؤں ہے ہی نہیں وہ اس انداز میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بچے سے بات کی جاتی ہے اور حضرت موسیٰ اسے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کافروں جیسی باتیں کر رہے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ڈر جاتا ہے اور ایسے میں وہ خوفزدہ ہو کے جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور اس کا دل مختلف وہموں کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اسی وقت حضرت موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ جو خوشخبریاں دینے والا رب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ تم میرے اور میرے بندوں کو آپس میں ملاو لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ جو بندہ میرے ساتھ ملا ہوا تھا تم نے اسے بھی مجھ سے جدا کر دیا وہ خوفزدہ ہو گیا ہے جاؤ اسے ڈھونڈو اور اسے یہ خوشخبری دو کہ تمہاری نیت تمہارا دل صاف ستھرا ہے لہٰذا تم اپنے اللہ کے بہت قریب ہو تو حضرت موسیٰ اللہ کی طرف سے آنے والی یہ وہی سن کر بھاگ پڑتے ہیں اس گڑریے کے پیچھے اور اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا دوست ہے اور دوستی میں کوئی آداب نہیں ہوتے دوستی میں کسی قسم کی کوئی کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہوتا تیرا جو دل چاہتا ہے جیسے دل چاہتا ہے تو اپنے اللہ سے باتیں کر لہٰذا تو جا اور میں اس بات سے معذرت چاہتا ہوں یہ تیرا اور تیرے دوست کا آپس کا ناتہ ہے تم دونوں دوست جیسے چاہو باتیں کرو جس انداز میں چاہو باتیں کرو کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خلوص کا رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے اور وہ تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان میں موجود ہے تم دونوں اس لحاظ سے آپس میں بہت قریب ہو تو تمہارا جیسا دل چاہے تم اپنے اللہ سے باتیں کرو تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی بلا وجہ کسی پر تانے نہیں کسنے چاہیے اور اس بات کو پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات دلوں کا حال جانتی ہے اور جس کا دل اچھا ہے جس کا دل پاک ہے جس کی فطرت اچھی ہے اللہ اسی کا ہے وہ لوگ جو ظاہرداری دکھاتے ہیں وہ لوگ جو محض دوسروں کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا تو بچوں اتنا تو ہو گیا اب ہم تھوڑی سی گرائمر کریں گے اور آج ہم میرا خیال ہے کہ ماضی شکیہ کر لیتے ہیں تو ماضی شکیہ وہ ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک پایا جائے ٹھیک ہے جیسے وہ آیا ہوگا انہوں نے کھایا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں لیکن آپ فعل مستقبل اور ماضی شکیہ کو آپس میں ملا دیتے ہیں لہٰذا میں اسی وجہ سے اسے بار بار دہراتی ہوں تو یاد رکھئے کہ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی مستر کو لیتے ہیں اس مستر کا نون ہٹاتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مستر کے آخر میں ہمیشہ نون آتا ہے اور باقی جو لفظ بچتا ہے اسے ہم سارے سیگوں میں اسی طرح سکھ دیتے ہیں مثلا جیسے بل فرض نوشتن مستر ہے تو نوشتن کا نون ہٹایا تو نوشت سارے سیگوں میں ہمارے آ جائے گا آپ کیا کرنا ہے کہ پہلے سیگے میں اس نوشت کے تے کے ساتھ تے کو جوڑنا ہے تو وہ ہو گیا نوشتہ اس کے بعد ہم نے باشد لکھنا ہے تو یہ واحد غائب میں نوشت باشد ہو جائے گا باقی جتنے سیگے ہیں اس میں باشد کا آخری ڈال کٹنا ہے ٹھیک ہے جب آخری ڈال کٹ گیا تو اس کے بعد آپ نے اگلے پانچ سیگوں میں وہی علامات لگانی ہیں باشد کے ڈال کی جگہ پہ جو آپ نے ماضی مطلق میں لگائی تھی تو وہ کونسی علامتیں ہیں جمع غائب میں ند واحد حاضر میں چھوٹی یہ جمع حاضر میں ید واحد متقلم میں میم جمع متقلم میں یم تو آپ کی گردان ہو جائے گی نوشت باشد نوشت باشند نوشت باشی نوشت باشید نوشت باشم نوشت باشیم تو بچوں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ